میں ہوں رشنا شروعات کریں گے سپر فاسٹ ہنڈڈ کی اور نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ میترو اترپاتی پہلی خبر مہنگائی سے جڑی ہے مہنگائی کو لے کر پراثان منتری نارین دموڈی اپنے آواز سیون آر سی آر میں منتن کر رہے ہیں بیٹک میں ویتر منتری ایرون جیٹلی اپر بھوکتا مامنوں کے منتری رامولاس پاسوان پرشی منتری رادہ موہن سنگھ رسائن نورورک منتری انانت کمار خاد یا پرسان سران منتری ہری سمرت کور موجود ہیں درسل پیاس کی قیمت ایک بار پھر سے پبلک کو رولانی والی ہیں پیشے دو ہفتوں میں پیاس کے دام میں دو سے دھائی گناہ بڑھا ہوتری ہوئی ہیں ناسک میں خول سیل میں پیاس پندھر سے بیس روپے کیلو مل رہا ہے بازار پہنچنے تک جس کے دام دوگنے ہو جا رہی ہیں ہفتے بھر کے اندر پیاس کے دام پچاس تیزدی بڑھے ہیں آگے بھی پیاس کے داموں میں اور اضافہ ہونے کے سنکیت مل رہے ہیں مہاراشٹر میں پیاس کے دام دھائی گناہ بڑھ گئے ہیں جانکاروں کے پتاب ایک کمزون مونسون کا اثر پیاس کی فصل پر بھی پڑھا ہے ڈلی میں ابھی پیاس بیس تے پچیس روپے کیلو بک رہا ہے وہیں ممبئی میں پیاس کی قیمت پچیس تے تیس روپے پرتی کلو ہو گئی ہے پیاس کے باقی حصوں میں بھی پیاس کے داموں میں ایک آئیک اضافہ دیکھا جا رہا ہے پیاس جہاں رولانے کے سنکیت دے رہا ہے وہیں پیٹرول پبلک کو راہت بھی دے سکتا ہے رویوار تک پیٹرول کے دام میں پیٹالیس سے ساکھ پیسی کم ہو سکتے ہیں انتراشتری یا بازار میں کچھے تیل کے قیمت کم ہونے کی وجہ سے پیٹرول کے دام کم ہوں گے بلی میں بجلی پانی سنکٹ کو لے کر کانگرس کا پردرشن جاری ہے پردیش ادھیکش اروندر سنگھ لولی کی اقوائی میں کانگرس نے گھونڈا چوک میں زوردار پدرشن کیا کانگرس نے دھمکیری کہ اگر بجلی سنکٹ دور نہیں ہوا تو کل ریل رو کو آندولن ہوگا گھونڈا چوک پر کانگرس نے مٹکہ مارچ نکالا جس میں بھاری سنکھیا میں مہلائے بھی شامل ہوئی ورشت کانگرس نے تاؤں نے مٹکہ پوڑ کا ویروت بھی جتایا کانگرس نے بجلی سنکٹ کے لیے اروند کے جیوال کو بی جیوال کو زمدہ دھرائے بجلی سنکٹ پر کانگرس پہشلے کچھ دن سے دلی کے الگ الگ علاقوں میں اسی طرح سے پردرشن کر رہی ہے کانگرس نے گھونڈا چوک پر پردرشن کرنے کے بعد اروند کے جیوال کا پھتلا بھی پھوکا کانگرس کے دلی یونٹ نے گھونڈا چوک پر پردرشن کیا کانگرس کے دلی یونٹ نے گھونڈا چوک پر پردرشن کیا کانگرس نے تاؤں نے بی جیوال پردرشن پر چڑھ کر مٹکہ پھوڑنے لگے اور بی جے پی کے خلاف نارے بازی کی دلی کے منڈاولی علاقے میں بجلی پر ٹوٹی سے پریشان لوگوں نے کل رات جم کر ہنگا ماتیا ناراض لوگ سالک پر اتر گئے اور آنے جانے والے واہنوں کو روک دیا موقع پر پولیس پہنچی تب جا کر معاملہ شانت ہوا پاکستان کی طرف سے سی سپائر کی خبر آنے کے بعد پردھام منتری نریند موڈی رکشمنت والے کے وارڈ روم میں آ پہنچے یہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل بکرم سنگھ سے پورے حالات کے بارے میں جانکاری لی قریب تین گھنٹے تک بات چیز چلی اس دوران رکشمنت وی ارون جیٹلی بھی موجود تھے نراصل پاکستان کے طرف سے سی سپائر کی اولنگھن کا سلسلہ تھر نہیں رہا ہے جمہوں کے پنچ میں بالا کوٹ علاقے کے بھارتی چوکیوں کو پاکستانی سینہ نشانہ بنایا اور اندھا دھند فائرنگ کی ہیلو سی پر پاکستان کی طرف سے فائرنگ صبح ساڑھے ساتھ بجے سے ساتھ بچ کر پچپن منت تک چلی پاکستان کے اس ہماکت کا بھارتے سینہ نے بھی زوردار جواب دیا پاکستان کی طرف سے رہائشو علاقوں میں بھی فائرنگ کی گئی ہے راجعوری کے کیری سیکٹر میں پچھلے تین دنوں سے رکھ رکھ کر ہونے والی فائرنگ سے یہاں رہنے والے لوگ درشت میں ہیں راکشا منتری اور ان جیٹلی شنیوال کو دو دن کے جمہو کشمیر دورے پر نکل رہے ہیں جیٹلی اس دوران سری نگر میں آدمی کمانڈوں سے ملیں گے اور سکوبے میں سرکشوے کے حالات کا جائزہ لیں گے آرمی چیز جنرل بکران سنگھ بھی اس موقع پر ان کے ساتھ رہیں گے پردان منتری نریند موڈی نے پاکستان کے پردان منتری نواز شریف کو چٹھی لکھ کر شپت گرہن سماروں میں آنے کے لیے ان کا شکریہ آدھا کیا ہے پردان منتری نریند موڈی نے دونوں دیشوں کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی اچھا جتائی ہے پردان منتری نریند موڈی نے نواز شریف کو لکھے چٹھی میں کراچی میں ان کوئی آتنکبادی حملے کی بھی ننڈا کی انہوں نے ان حملوں میں مارے گئے لوگوں کے پرتیس تنویرنا ویکٹ کی اور مل کر آتنکباد کا مقابلہ کرنے کی بات کہی پندرہ جون سے شروع ہو رہے پردان منتری نریند موڈی کی بھوٹان یاترہ کے دوران ان کے ساتھ ویدیش منتری سوشنہ سوراج ویدیش سچف سجاتہ سنگھ راڑشریہ سرکشہ سلاکار ارجت دوبال بھی رہیں گے پی ایم کی یہ پہلی ویدیش یاترہ ہوگی بھوٹان کی راجتانی پہنچنے پر موڈی میزبان پردھا منتری پیش رنگ توپکے سے باتشید کریں گے ساتھی وہ بھوٹان نریش سے ملاقات کریں گے بھوٹان کے وپکش نیتہ سے بھی موڈی ملیں گے ساتھی وہ بھوٹان کی سنسد کو بھی سمبود کریں گے ایلٹی سے گھوٹالے میں سی بی آئین اراد سبھا کے تین موجودہ اور تین پورو سانسدوں کے اخلاف کے اس درج کیا ہے ان سبھی پریاترہ بھتے کے لیے فرضی بل پیش کرنے کا روپ ہے ان نیتاؤں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری بھی کی گئی ہے جن راجتان سبھا سانسدوں پر تی بی آئین نے کیس کیا ہے ان میں ایم ایم ایس کے لال میانگا لیانا ٹی ایم سی کے ڈی بندو پر دی آئے اور بی ایس بی کے بریش پاٹھا کا نام ہے ساتھی راجتان سبھا کے پورو سانسد جی پی این سنگھ رینو بالا اور محمود ال مدنی پر بھی سی بی آئین نے کیس کیا ہے لٹسی گھوٹالے میں کیس درچ کرنے کے بعد سی بی آئین نے راجتان سبھا سانسد لال میانگا لیانا کے گھر پر چھاپا بھی مارا دلی کے برمکتر اپارٹمن میں لیانا کے فلاٹ میں سی بی آئین کے ٹیم نے دستاویزوں کی جانچ پرتال کی دلی میں ہی سی بی آئین نے ٹی ایم سی کے راجتان سبھا سانسد جی پندو بادھیائے کے گھر پر بھی چھاپے ماری کی اس گوڑانکر اپنے آواز پر سانسد نہیں تھے سی بی آئین کی ٹیم نے ان کے پرائیوٹ سیکریٹری سے بات کیا اور دستاویز خنگالے لٹسی گھوٹالے کے سلسلے میں سی بی آئین نے دلی سے لے کر اوڈیشا تک چھاپے ماری کی کل دس ٹھکانوں پر سی بی آئین نے چھاپے ماری کیا اور گھوٹالے کو لے کر سبوت جھٹانے کے لئے کئی دستاویز خنگالے ہیں گوڑا کے تین منتریوں اور تین بدھائکوں کے پرستاوت برزیل دورے پر مچے باوال کے بعد گوڑا سرکار بیک فوٹ پر آ گئی ہے اب یہ منتری اور بدھائک سرکاری خرچے پر نہیں بلکہ نجیر خرچے پر برزیل جائیں گے پہلے سرکاری خرچے پر برزیل جانے والے تھے گوڑا سرکار سٹاڈی ٹوہ کے نام پر دوہزار سکتہ میں ہونے والے آنڈر سیونٹین فوٹ بول ماچ کے تیارے کے لئے اپنے تین منتریوں اور تین بدھائکوں کو برزیل بھیج رہی ہے دس دن کے اس دورے پر نواسی لاکھ خرچ ہونے تھے کانگرس نے اسے فضول خرچی بتاتے ہوئے پردان منتری سے اس پر روک لگانے کی بانگ کی تھی کانگرس کی ویروت کے بعد گوڑا سرکار نے پلان بدلا اور اعلان کیا کہ اب یہ سبھی منتری اور اپنے ویدھائک اپنے خرچ پر برزیل جائیں گے گوڑا سرکار کے کھیل منتری مدرس منتری اور ارجہ منتری کے ساتھ تین ویدھائک ایک جولائی سے دس دیوہ سیے برزیل دورے پر جائیں گے پچھلے مہینے پت سمحالنے کے بعد اپنے پہلے دورے پر پر پردان منتری ناریندر مودی شنیوار کو گوہ جائیں گے مودی گوہ تک پر عرق ساگر ویدیش کے سب سے بڑے یدھو پوت اور مودی گوہ تک پر سمحالنے کے بعد سے پردان منتری کا دلی کے باہر یہ پہلا دورہ ہوگا مودی کے راز پر نوسینہ عدکاریوں اور ناوکوں کو سمبودھت کرنے کی بھی امید ہے سٹرولی منتری دھرمیندر پردان نے کہا کہ رسوئی گیاس سلنڈر کے دام نہیں بڑھا جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے بھی والے گیاس سلنڈروں کی موجودہ تیز سنکھیا بارہ کو برقرار رکھا جائے گا اور اس میں کوئی کٹوٹی نہیں کی جائے گی ویران سوچ ناؤں سے پہلے مہاراشتر سرکار نے مراتھا کارڈ کھلا ہے اور مراتھوں کے لیے 20-20 آرکشن کا اعلان کیا ہے کیابنٹ منتری نارکرانے نے ویران صفحہ میں بیان دیا ہے کہ مراتھا آرکشن کا اعلان 21 جون سے پہلے کر دیا جائے گا لوگ سوچ ناؤں میں پارٹی کی اخدار ایہار کے بعد کانگریس ادھیکش سونیا گانزی نے اپنے امیدواروں کو چٹھل کی ہے سونیا نے پتر میں لکھا ہے کہ امیدواروں کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیمبرش شہری وکاس منتری ویکنیا نائجو نے اپنے منترالے کے افسروں اور سٹاف کو سخت نردیش لیتے ہوئے صبح نو بھجی تک دفتر پہنچنے کے لیے کہا ہے نائجو نے بغیر سوچنا دیئے دفتر کا جائے سے لینے کی بھی بات کہی جس سے ہر کم مچا ہوا ہے کیمبرش شہری وکاس منتری ویکنیا نائجو نے پورو منتریوں سے سرکاری بنگلہ خالی کرنے کو کہایا انہوں نے کہا کہ نئے منتریوں کے لیے آواز کی بیوستہ نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ پرانے کئی منتریوں نے بنگلہ خالی نہیں کیا ہے چناو میں جیت کے بعد بیجو بی سانسد اور مہال سچیو برون گاندھی اپنے سانسدیک شیفر سلطان پر پہنچے یہاں لوگوں نے ان کا زوردار سواگت کیا اس دوران برونی کانون بیوستہ کو لے کر یوپی سرکار کو نشانے پڑھ لیا آر ایسس پرمک موہل بھاگوٹ نے اس بات سے انخار کیا کہ سنگٹھن نے کیندر کی مودی سرکار کے لیے ریموٹ کنٹرول کی طرح کانتیا ہے کانگریس نے آر اپ لگایا کہ مودی پر سنگ کا عدیش لاغو ہو رہا ہے اور وہی ریموٹ کنٹرول ہے بھاگوٹ ریسن بھاگ میدان میں سنگٹھن چارکوں کے تیسرے سال کے پرشکشن شیور کے سماپن سماروں کو زمبودت کر رہے تھے اس کارکرم میں آرٹ آف لیونگ کے سنسدہ پر شریشی رویشنکر بھی موجود تھے بی جے پی مہا سچے وارٹ پی ایم نریندر مودی کے قریب ہی امیت شاہ گجراف کرکٹ اسوسییشن کے ادھیاکشت چنلیے گئے ہیں پہلے مودی ہی ادھیاکشت ہے لیکن پی ایم بننے کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا تھا جھارکن کے ازاری باگ جیل میں بند بیجوپی نیتو اور پورو سانسر یشون سنہاک کرسی سے گیر جانے سے چوٹن ہو گئے ہیں ان کے سر اور گردن میں چوٹا ہی حالا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے گجراف میں نربلہ ڈان کی اچھائی بڑھائی جانے کے فیصلے کے دیرود میں ساماجک سنسانوں سے جڑے لوگوں نے مورچا کھولا دلی میں جل سنساندر ننفوالے کے باہر ان لوگوں نے نعرے بازی کی اور فیصلہ واپس نے نگی مان کی چھتیز گر کے بھیلائی میں سٹیل پلانٹ میں گیس رسنے سے مڑنے والوں کی سنکھیا بھڑکا ساتھ ہو گئی ہے گیس رساب سے پلانٹ میں کام کر رہے تئیس لوگوں کی طبعت بگر گئی تھی جس میں نو لوگوں کو اسپتار سے چھٹی مل گئی چودھا کا علاج جاری ہے گیس کلیننگ پلانٹ کو پانی سپلائی کرنے والے وارٹر پمپ میں خرابی کی وجہ سے گیس رسا ہوا گیس کلیننگ پلانٹ میں پانی نہیں پہنچنے کی وجہ سے پانی کا دباہ کم ہوا جس سے پلانٹ میں وزپھوٹ ہو گیا چھتیز گر کے مکہ منتری رمل سنگھ نے اس گھٹنا پر شوک جتایا ہے اور اس گھٹنا میں پربھاویت ہوئے سب ہی لوگوں کو پیسٹ میڈیکل سے ویڈھائیں دینے کی بات کہی ہے کینزوے اسپات منتری ناریندر سنگھ ٹومر نے اس گھٹنا پر شوک جتایا اور اس کی اچھ ستریے جانچ کے آدیش دیا ہے ناریندر سنگھ ٹومر آج حالات کا جائزہ لینے بھیلائے سٹیل پلانٹ جائیں گے بھیلائے سٹیل پلانٹ میں ہوئے حادثے کے بعد ملتوروں نے پلانٹ کے باہر پردرشن کیا ملتوروں نے ان کی سرکشہ سنشت کرنے کی مانگ کی دلی میں موسم کا مزاج بدل گیا ہے اور گرمی کی تپیش سے دلی والوں کو راحت ملی ہے کل کی طرح آج بھی دلی میں کئی جگہوں پر بھونہ بانڈی ہوئی جسے موسم سوہانہ ہو گیا دلی ہی نہیں انسی آر میں بھی موسم سوہانہ ہو گیا نویڈا میں کئی جگہ پر بھونہ بانڈی ہوئی کل تو نویڈا میں اولے بھی گرے اور زوردار بارش بھی گئی غازیباد میں بھی پونہ بانڈے کے بعد پارا نیچے چلا گیا اور موسم سوہانہ ہو گیا چل چلاتی گرمی سے جو جو ہے غازیباد والوں کے لیے بارش راحت مکر آئی گروار شرامائے توفان میں یوپی کے کنوچ میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی وہیں قریب اٹھارہ لوگوں کے ذک میں ہونے کی خبر ہے توفان میں کئی جگہ پیڑ بجلے کے کھمبے اور دیوار گرنے سے بجلی اور سنچار دیلستہ پوری طرح سے تھپ ہو گئی گروار کو ممبئی حیران کرنے والی ہائی ٹائیڈ آج بھی ممبئی والوں کے لیے مسیبت بنی ہوئی ہے آج بھی ہائی ٹائیڈ آنے کی چیتانی جاری کی گئی ہے سمدر میں اچھی اچھی لہریں اٹھ رہی ہیں سمدر کا پانی سڑکوں سے ہوتے ہوئے کئے علاقوں میں جا گھوسا ہے ہائی ٹائیڈ کی آشنگہ کو دیکھتے ہوئے سیلانیو کے گیٹ پی آف انڈیا پر جو آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے سرکشہ کے لیے پولیس، فائر بگیرز، لائف گائیڈ کے جوان تیناب کر دی گئے ہیں یہی نہیں نیوی اور کوز گارڈ کو بھی حالات پر نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے ممبئی میں اگلے پانچ دن ہائی ٹائیڈ کے لحاظ سے خطرناک ماننے جا رہے ہیں سمدر میں ساڑھے چار میٹر سے بھی اچھی لہریں اٹھنے کی چیتانی جاری کر دی گئی ہے ہائی ٹائیڈ کی آشنگہ کو دیکھتے ہوئے مجھواروں کو سمندر میں نہ جانے سے نہ جانے کو کہا گیا ہے کل سمدر میں آئے ہائی ٹائیڈ اور آج اٹھ رہی اوچھی اوچھی لہروں کے چلتے شہن میں لگا تاک پانی بھر رہا ہے سرکے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں لوگوں کو آنے جانے میں خاصی پریشانی آ رہی ہے ممبر کی شیواجی پارک مارین درائیو باہی موورلی سی فیز سمیت کا علاقوں میں سمندر کا پانی بھر گیا ہے سرکے ڈوبی ہوئی ہیں اور نالے نالیاں جمع جام ہو گیا ہے بی ایم سی کے کمچاری اور ادھکاری ان کے ساف سفائی میں لگے ہیں لوگوں کو بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے منڈی میں سولہ شاتوں کے شبوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے اور اب ہیمارچن سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ کل لاجری ڈیم کا پانی ایک گھنٹے کے لیے روکا جائے گا اور چار کلومیٹر تک کے دائرے کو سوکھا کر سرچ آپریشن کیا جائے گا پچھلے شانیوار کو ہیدراباد کے انجینئرنگ کالج کے چوبیچ چھاتر بیاس ندی میں بہ گئے تھے ایک ہفتے تک چلے سرچ آپریشن میں اب تک صرف آٹھ چھاتروں کے ہی شب خوجی جا پائے ہیں باقی سولہ کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے منڈی میں بیاس ندی بیر ہوئے حادثے کے بعد اب ہیمارچن سرکار جاگی ہے ندی کے پاس شیتاونی کا نوٹس بورڈ لگایا گیا ہے ساتھی تار بھی لگایا گیا ہے تاکہ لوگ ندی کے پاس نہ جا پائیں بیہار کے سمستیپور میں ایک دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی ہے جہاں چھے دبنگوں نے چھوٹے سے ویواد میں ایک شخص کی سبھی اونگلیاں کاٹ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں تیزا اب ڈال دیا گھائر شخص کو صدر ہسپیٹل سے پی ایم سی ایش رفر کر دیا گیا ہے بتا جارہ کی پیڑت شخص آروپیوں کے گھر کے باہر سکوٹر ٹھیک کر رہا تھا جہاں اس کا کسی بات کو لے کر دبنگوں سے ویواد ہو گیا چھوٹے سے ویواد پر دبنگوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کی ساری اونگلیاں کاٹ ڈالی اور آنکھوں میں تیزا اب ڈال دیا آسپتال میں بھرتیس یوک کے حالت نازک بنی ہوئی ہے پولس نے چھ آروپیوں خلاف ایف آئی آئر درج کر لیا ہے شخص کے آدھار پر ایک شخص کو حراست ملے کر اس سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پچھلے سال کیدارناک میں ہوئی تباہی کے بعد اب بھی نرکنکال ملنے کا سلسلہ جاری ہے کیدارناک کے قریب جنگل چٹی میں نرکنکال ملے ہیں ساتھی دوسرے علاقوں سے بھی نرکنکال ملنے کی خبریں آ رہی ہیں نرسل سول ہے جون کو کیدارناک میں ہوئی تباہی کا ایک ساتھ پورا ہو رہا ہے اور یہاں دوبانہ نارک کا کام شروع کیا گیا ہے جس کی خدائی کے دوران نرکنکال ملنا شروع ہو گئے ہیں ہوتلوں لوجوں کے ملبے سے بھی نرکنکال مل رہے ہیں سب سے خطرنا پیشن ہے اور میں ہوں آخری میں موسٹ وانڈڈ سیریز کل رات نو بجے لائفو کے بار کچھن کنگ بھوڑیاں کرم مسالا دباؤ بھجیاں چلتی چاک مسالا اسلی مسالے سچ سچ این بی ایچ این بی ایچ چلنا ہی ہے تو سٹائل سے چلو یا چھوٹی بڑی ہر خوشی منائیں گے سنگ سنگ دھوپیا چھاؤں ہر موسم رہیں گے سنگ سنگ زندگی کے سفر میں ہر موڑ سے گزریں گے سنگ سنگ چاہے تم آگے چلو یا میں صرف آپ کے لئے بنیں شاندار فیچرز کے ساتھ نائی ٹی بی ایس وی گو کیونکہ نہ میرا نہ تمہارا یہ وقت ہمارا ہے مانٹی کس نے مغوایا پاپا نے مغوایا نمی پاپا کہے چھے آپ ہمارے لیے کتنا کچھ کرتی ہیں تو ہمیں بھی آپ کے لئے کچھ سپیشل کرنا چھے نا پیچھا ہاتھ مجی پان پیچز دلیشی پان پیچز with تیسٹی تانگی سوس and 100% موزرینل چیز for روپیز 49 only خوش ہو رہا پاپا سف 49 روپیز میں آپ بھی تو خوش ہونا Magic Pan Pizza for rupees 49 only for delivery call 3988-3988 پکا ثوڑے سیٹ پیشے کا لے ہا ہا کر لو بیٹا اور کر لوں بہت جگا ہے نہیں ہو گیا کیوں ایکسیلریٹر تک پید نہیں پہنچ رہے آپ ہا ہا آ работает Honda Mace جس میں ہے سب سے سیادا میلیج سب سے زیادا پاور بیٹا ایکسی و eben mask رب سے سیادا سب سے سیادا سٹائیل نبی ہزار لوگوں نے اپنی دنیا بدلی ہے اب آپ کی بار یہ ہونڈا امیز بدلے آپ کی دنیا اگرہ کے ماؤپورے علاقے میں وہ سڑک حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ پانچ لوگ گنبھی روپ سے زکمی ہیں بتایا جا رہا کہ جرائیور کے آنکھ لگنے ان وجہ سے گاڑی کھڑے ٹرپ سے جا ٹکرائی اور چیف پکار مشنے لگی یوپی کے گازیپور میں بجلی وفاق کے گودام میں لگی آگ سے لاکھوں کے تار اور بجلی کے سامان خاک ہو گئے یوپی کے بارہ بنکی میں پشو آہار کے گودام میں بھیشن آگر گئی آگ سے دیکھتے ہی دیکھتے سارا پشو آہار جلتہ خاک ہو گیا یوپی کے مراروان میں لوگوں نے چھوڑی کہ آروپ میں ایک شخص کو پکڑ کر بے رہمی سے پتائی کی کئی لوگ آروپی پر کافی دیر تک دنڈے برساتے رہے یوپی کے کننوج میں پولیس والوں نے سریاں دیت سڑک پر دو یوکوں کی جم کر پٹائے کی ان یوکوں کا خصور اتنا بھر تھا کہ یہ دونوں ٹیمپو میں بیٹھنے کو لے کر آپس میں اُلج رہے تھے پٹائے سے پولیس والوں کا من نہیں بھرا تو دونوں یوکوں کو پکڑ کر تھانے لے ٹائے گیا اور وہاں پین سے مار پیٹ ہوئی جب کشمیر میں بجلی اور پانی کی سمسیہ کو لے کر پی ڈی پی کارکراتوں نے راج السرکار کے خلاف پر درشن کیا میرک میں ایک نابالک لڑکی سے گینگ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے کلابات میں ایک چھ سال کی بچی سے ریپ کا سنسنے خیز معاملہ سامنے آیا ہے وازیباد میں ایک لڑکی نے ایک تانفریک اور اس کے ساتھی پر علاج کے نام پر نشیلا فرداز کھلانے کے بعد بندھک بنا کر ریپ کا عاروپ لگایا ہے یو پی کے امروحہ زلے میں گج رولہ ریلی اسٹیشن پر ایک ناسم بچی سے ریپ کی کوشش کی گئی بدماج نے سنسان جگہ لے جا کر بچی سے ریپ کی کوشش کی لیکن لوگوں کے آنے پر جلبازی میں آروپی اپنا موبائل بحی پر چھوڑ کر پڑا ہو گیا جس کے آدھار پر پولیس اس کی گرفتاری کی غازیباد میں ریپ کی کوشش کے عاروپ میں دلی پولیس کے ایک سپاہی کو گرفتار کیا گیا ہے یو پی کے فیروز آباد میں نبنگو نے ایک محلہ کو زندہ جلا دیا یو پی میں خراب خانون میں وستہ خلاف پر درشن کر رہے بیجے پکار کرتا ہوں پولیس کے بیچ بستی میں جھڑپ ہو گئی لکنوں میں اپنا آشیانہ چھننے سے ایک کپیت پریوار مکیمنتی آواز کے باہر 36 گھڑ کے کانکیر میں ایک کلیوگی بیچے نے اپنے ماباب سمیت تین لوگوں کی بے رہمی سے ہتیا کر دی کانپور کے بابو پوروہ میں ایک مارکٹ میں بورے میں محلہ کی لاش ملنے سے اپرا تفریمت گئی ڈلی کے اتمنگر علاقے پر دو محلہوں نے ایک محلہ سمیت دس لوگوں پر گمبھیر آب روپ لگایا ہے محلہوں کے مطابق انہیں محلہ نے جبرن بہشہ ورطی کے دھنے میں دھکیلاؤ اور نو لوگوں نے ان کے ساتھ گینگریت کیا پنجاب کی امرسر میں دو لڑکیوں سے ویف کا مابرہ سامیہ ہے پولیس نے گھردالوں کی شکایت پر آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ڈلی کے گیتا لونی علاقے میں گھر میں گھسکر ایک سوفیر انجینئر پر بیئر کی بوٹنوں سے حملہ کیا گیا سوفیر انجینئر لوکیش کو بچانے آئے اس کی ماں بھی حملے میں زخمی ہو گئی گھازیباد پولیس نے واہن چور گیروہ کا ورنہ پور کرتے ہوئے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے گجرات کے صورت میں ڈی آر آئی بھاگ نے ایک کار سے پچیس کلو سونا برامت کیا ہے پنجاب کی امرسر میں پولیس نے ہیروین کے تذکری میں لیپتہ تین لوگوں کو گرفتار کیا